ایک اور کلمہ ہے خوف اور خشیت خوف کیا چیز ہے اور خشیت کیا چیز ہے خوف معنی میں بھی ڈر اور خشیت کے معنی میں بھی ڈر لیکن فرق کیا ہے دونوں میں خوف کا مفہوم تو آپ کے سامنے آ چکا خشیت کا مفہوم ہے جو اس سے زیادہ اخص ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ ہے اس کے اندر کئی چیزیں داخل اور شامل ہو جاتی ہیں چار یا پانچ چیزیں وہ کلمہ بولیں تو چار پانچ چیزیں اس کے بولنے کی وجہ سے جیسے ہی وہ کلمہ بولیں وہ چار اور پانچ چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں لیکن جب کوئی دوسرا کلمہ دوسرا ورڈ استعمال کریں تو چار پانچ کے وجہ کوئی ایک چیز اس سے مراد ہو تو اس کو کہتے ہیں خاص اور پہلے کو کہتے ہیں عام تو اس لئے اگر آپ کہیں الانسان تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے اور اگر آپ اس میں سے کسی ایک کا نام لے لیں زید عمر بکر محمد خالد اگر نام آپ نے لے لیا تو یہ خاص ہو گیا پہلا جو ورڈ آپ نے استعمال کیا اس میں یہ سارے کے سارے لوگ آ گئے ہیں کوئی اس میں سے نہیں نکلا تو کئی ایک چیزیں اس کے اندر آ گئیں دوسرا ورڈ جو آپ نے استعمال کیا تو ان میں سے ایک مراد ہوا سارے لوگ مراد نہیں ہوئے یہی فرق ہے خوف اور خشیت کے اندر در کبھی کبھار جانکاری کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بغیر جانکاری کی ہوتی ہے اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان کو جانکاری ہو رب کی معارفت اگر کسی انسان کو حاصل ہو اور اس معارفت کے بعد یا اس معارفت کے ساتھ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو تو یہ خشیت ہے اور معارفت کے بغیر اگر ڈر موجود ہو جانکاری نہیں ہے اللہ کے بارے میں یہ اُلٹی سیدھی جانکاری ہیں لوگوں کے پاس صحیح جانکاری نہیں ہے تو وہ خوف تو خوف میں دونوں شکلیں آتی ہیں معارفت والا بھی داخل ہے اور بغیر معارفت والا بھی جانکاری کے ساتھ ڈرنا بغیر جانکاری کے ڈرنا یہ سب خوف کے اندر داخل ہیں لیکن خشیت صرف اسی حالت کو بولیں گے جب انسان کو اس چیز کی جانکاری ہو اب قرآن کی آیت ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءِ یخشا کہا اللہ نے کہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کون لوگ الْعُلَمَاءِ علم والے اللہ کے بارے میں جاننے والے اللہ کو پہچاننے والے تو جن کی معارفت جانکاری اور جن کا علم اللہ کے بارے میں ہے ان کے لئے خشیت ہے اور جن کے پاس علم اللہ کا نہیں ہے ان کے لئے خشیت نہیں ہے خوف ہو سکتا ہے مگر خشیت نہیں رہے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِیَةً میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے اندر پائی جاتی ہے دونوں چیزوں کو جوڑ دیا تو رب کی معارفت کے ساتھ یا اس کے بعد جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس ڈر کا نام خشیت ہے تو یہ خاص تمام حالتیں اس کے اندر نہیں آتی